السلام علیکم ویورز آج ہم جو چیز جو ڈش بنانے جا رہے ہیں وہ ہے اچار گوشت اچار گوشت ایک چٹ پٹی پاکستانی ڈش ہے جسے تقریباً تمام پاکستانی جو ہیں وہ پسند کہتے ہیں تو اچار گوشت کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے ہیں پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اچار گوشت کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے گوشت ایک کلو ہڈی کے ساتھ آپ لے لیں اس کے بعد آپ کو چاہیے ٹرماتر ٹرماتر پانچ سے چھے جو ہیں وہ درمیانی سائز کے ٹرماتر ہیں ایک کپ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہے دئی آپ کو ایک کپ چاہیے ہے اور یہ ہمارے پاس لیسن ادھرا کا پیسٹ ہے یہ آپ کو دو سے تین کھانے کی چمچ چاہیے ہیں آٹھ سے دس آپ کو جو ہیں وہ گرین چلیز چاہیے ہیں سبز مرچیں جن میں بعد میں ہم مسالہ فل کریں گے اسی طرح سے آپ کو لیمون کا رس چاہیے دو سے تین جو ہیں وہ کھانے کے چمچ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اور ساتھ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ شان کا اچار گوش مسالہ ہے یہ ایک پیکٹ جائے گا یہ ساری چیزیں یہ انگریڈینٹس ہیں جی اچار گوش کے تو لیٹس سٹارٹ اور آئل چاہیے جی آپ کو ایک کپ آئل جو ہے وہ ہم نے اپنی کڑھائی میں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے لیسن ادھرا کا پیسٹ سب سے پہلے یہ ہم نے ڈال دیا لیسن ادھرا کا پیسٹ اب آپ اسے پکاتے جائیں گے لیسن ادھرا کا پیسٹ شامل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے وہ گوش ڈال دینا ہے یہ اب جی آئل کے اندر ہم نے لیسن ادھرا کا پیسٹ ڈالا تھا اب ہم نے اس میں چکن ڈال دیا ہے چکن ڈال کے آپ نے اسے جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ تک پکانا ہے اچھا جی یہ دیکھیں آپ گوش اس میں بھونا جا رہا ہے دس سے پندرہ منٹ تک آپ نے اسے دھونتے رہنا ہے تاکہ گوش اچھے طریقے سے گل جائے اچھا سائٹ بائی سائٹ جو ہے وہ ہمارا گوش جب تک گل رہا ہے تب تک ہم نے ایسے کیا ہے کہ لیمو کے رس جو ہے وہ نکال کے اور اس میں یہ اچار گوش مسالہ جو ہے وہ ہم نے ڈیزول کر لیا ہے تاکہ اس کے بعد اس کی فلنگ جو ہے وہ سبز مرچوں میں ہم کر سکیں یہ سبز مرچوں کو آپ نے سینٹر میں سے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ہم مسالہ فل کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے فلنگ کر لی ہوئی ہے گرین چلیز میں اچار گوش مسالہ کی یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ ابھی تک ہم اس کو بھونیں گے فش ٹائم اور لگے گا چکن کو بھونتے ہوئے آپ نے پھر اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے درمیانی آنچ پہ آپ نے دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ اس کا کوکنگ ٹائم رکھنا ہے اب ہم نے اس میں ٹماٹر ایٹ کر دی ہیں اب یہ ٹماٹر ڈال کے آپ نے اس کو بھوننا ہے یہاں تک کہ ٹماٹر اچھی طریقے سے جل جائیں مکس ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دائی ایک کپ اور ساتھ یہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اچار گوش مسالہ یہ آپ اس میں اچار گوش مسالہ ایڈ کر دیں جب آپ یہ ڈال دیں گے اس میں دائی اور مسالہ تو آپ نے اس کو اتنا بھولنا ہے کہ اس میں پانی جو ہے وہ دماغ خوشک ہو جائے اور آئل اس سے علیدہ ہو جائے اچھا اچھا ویوز اس میں آپ نے ساتھ چکن چکن کا چار گوش بنا رہے ہیں تو چکن میں زیادہ پانی نہیں چاہیے تھوڑا سا پانی بھی آپ ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اسے ڈھک دیں اور ہلکی آنچ پکائیں یہاں تک کہ آئل اس سے لگ ہو جائے اچھا ویوز یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے گوشت نے آئل چھوڑ دیا ہے اب ہمارا گوشت اچھے دیکھے سے گل چکا ہے اب ہم اس میں مسالہ مرچے رکھیں گے اور اس کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لئے دم پہ لگا دیں گے اچھا جی یہ ہم نے اسے دم پہ لگا دیا ہے تین سے چار منٹ آپ نے اسے دم پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کی ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ویورز یہ ہماری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اسے جو ہے وہ نوش فرما سکتے ہیں نان کے ساتھ دور کی روٹی کے ساتھ توے کی روٹی کے ساتھ اور پلین رائس کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں کیسی لگی آپ کو ڈش کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں با کیا گیا گیا موسیقی